بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان افاق احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشحال پاکستان اس وقت میں ایک ایسے آرٹسٹ کے ساتھ موجود ہوں کہ جو کسی بھی لیڈر کسی بھی ایکٹر اور کسی بھی سیلیبریٹی کے ایسے میمکری کرتا ہے کہ آپ دنک رہ جائیں گے آپ سوچیں گے شاید یہ وہ خود ہی آپ سے مخاطب ہے یا وہ خود ہی بات کر رہا ہے ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی فور کے چورنگی بناو اور اسی سے ان کو شہرت ملی لوگوں نے ان کو پہچانا اور ان کے اس ٹیلنڈ کو پرے پاکستان میں سراہا گیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیم رضا بھائی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کن کن شخصیات کی میمکری کر سکتا ہے اسلام علیکم رجیزم وعلیکم السلام آپ لوگ کیسے ہیں خیریت سے ہیں شکر الحمدللہ پہلے تو یہ بتائے یہ جو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی کیسے خیال آیا اس ویڈیو کو بنانے کا فور کے چورنگی بناو تو یہ خیال کیسے ہے آپ کو یہ سب جو ہے بس کیا کہا اللہ کا کرم ہے کیونکہ ایک تھری جی پی فورمیٹ کی ویڈیو اور جس میں نہ کوئی اتنی بریٹنس تھی ہے اور بس ایسے ہی نام مود ہویا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کراتا بس کھڑا ہوا موبائل نکالا بنا دی وہ جب میں نے دالی تو لوگوں نے اس کو اتنا شیئر کر رہا ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ دل سے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی وہ جنہوں نے شیئر کر رہا ورنہ تو کہاں ایک نورمل پیش پہلی ویڈیو دل دی ہے اور وہ اتنی جلدی اتنی وائرل ہوگے تقریباً کوئی ساٹھ ہزار ستر ہزار لوگوں نے اسے دیکھا اس سے پھر اس کے بعد سامائے نیوز اور جس طرح جو ہیں وہ میٹرون نیوز پہ گیا سامائے نیوز آیا پھر وہ زہر منشا بھائی اردو پوائنٹ سے اب آپ لوگ بھی آئے بڑا اچھا لگتا یہ سب دیکھ کے کہ یار لوگ عزت کرتے ہیں اور ہم بھی بس کس کا بلتا اللہ پاک نے احسان کر رہا ہے اور آج اس مقام پہ ہیں یہ بتائیں یہ میمکری کرتے ہیں آپ کیسے خیال آیا اور کب آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ ایکزیک میمکری کرتے ہیں کسی بھی سیلیبریٹی کی یہ کس طرح سے آپ نے جج کیا یہ سب شروع ہوا مولانا تارک جیمیل کے بیان سے میں ان کے بیان سنا کرتا تھا تو کسی کمپنی میں تھا تو وہاں پہ چلا کرتے تھے کارخانے میں تو وہاں سے پھر مجھے خیال رہ گیا میں ان کو سنتے 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 نا تو ان کی ووکلز گیلے میں سیٹ ہو گیا تو میں ان کی نقل میں سلام کرتا تھا جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو وہ سلام یاد ہوا سلام کرتے 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 پھر وہ سیاست دان سارے پھر انڈیا کے سیلیبرٹیز یہ سارے پھر ایڈ ہوتے گئے اس میں ابھی میں نے اور بھی تین چار وائسز نکالی میں آپ کو ابھی کر کے دکھاؤں گا وہ میں ابھی تک کسی کو دی نہیں ہے نہ زویب بھائی کو دی میں نے اردو پرنڈ والے کو کسی کو ابھی تک کونی دی میں نے سوچا جو نئے چینلز آئیں گے ان کے لئے بھی کچھ نیاں ہونا چاہیے جیسے ڈسکوری کے ایک بندہ ہے جو کیڑے ویڑے کھاتا ہے اس کی آواز ہے امجد صابری صاحب کی آواز ہے جو ان کو شہید کر دیا گیا تو یہ ساری آواز ہے آج آپ کو میں دوں گا تحفے میں یہ بتائیں امران خان صاحب آپ نے نوے دن کا وعدہ کیا تھا تین سال ہونے کو ہیں چینج کب آئے گا عام عوام تک یہ چینج کب آئے گا دیکھا جی سب سے پہلا آپ نے گھبرا لہ رہی ہے بالکل نہیں گھبرا آپ آپ گھبرا کیوں رہے دیکھیں چھوٹا سا مسئلہ چھوٹا سا اتنے سالوں کی کرپشد ہے اب میں آپ سے کہوں کہ آپ نے اتنے سال لگا دیئے ایک بلڈک کو خراب کردے میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ تین مہینے میں صحیح کر دوں میں کیسے صحیح کروں گا میرے بس پر دیئے ہیں مجھ سے بڑے جو ہے وہ مجھے نہیں کر دے دے رہے ہیں میں کیا کروں میں گائی ہوتی ہیں لوگ مجھے کہتے میں گائی کئی اور سے ہو رہی ہے میں بیٹھ کے تھوڑی سائٹ کرنے لگا کہ یہ میں گھر دوں وہ میں گھر دوں وجہ کئی اور ہوتی ہے بولا مجھے جاتا ہے آپ لوگ ایسا نہ کریں میں نے کتنے لوگوں کو جا ہے وہ یہ کرزے دیئے کرزے کب کیے لوگوں کو بارہ بارہ زار روپے دیئے گریبوں کو ان کو بڑے تا سپورٹ کیا ہے یہ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں لیکن جب آپ مجھے بھرا بولتے تکلیف ہوتی ہے آپ پہ ادھر تکلیف ہوتی ہے ایسا دا کریں ایسا نہ کریں میرے ساتھ آخر میں میں یہی کہو گا آپ تے گھبرا رہا نہیں ہے پلکل نہ گھبرا ہے پلکل اٹینشن نہیں امجد سابری صاحب آپ کی ایک مشہور قوال ہے آپ کی وہ قوالی بہت مشہور ہوئی کہ میں قبر اندھیری میں گھبرا ہوں گا جب تنہا ہم چاہیں گے اگر آپ توڑا سنا کرو میں قبر اندھیری میں گھبرا ہوں گا جب تنہا امداد میری کرنے آجان رسول اللہ امداد میری کرنے آجان رسول اللہ روشن میری کربت کو لِللہ حظرہ کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار اٹا کرنا اچھا فور ایکزمپل ابھی آپ یہ اسی سوچیں کہ آپ ڈسکوری چینل پر ایک پروگرام کر رہے ہیں بیری گلز ہیں آپ اور آپ ایک جنگل میں پس گئے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے جنگل میں پس گئے ہیں بیری گلز پہلے تو بھائی میں کیڑے ویڑے کھاؤں گا اور کیا کروں گا دوسری بات میں جنگل نے پس گیا وہ بیری گلز ایسے بولے گا کہ اس وقت میں ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں کھانے لائک صحیح کیڑے بھی نہیں ہیں اور نہ سانس دینے لائک صحیح ہوا بھی نہیں ہے مگر مجھے سامنے روشنہ در آ رہی ہے اور مجھے بھی وہاں تک جانا ہے ایسی جگہوں سے آپ کو بڑی سترک ہو کر گزرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ گڑے کہاں ہیں اور قدم کہاں جمانے ہیں اگر آپ کا پیر ہلکا سا بھی پسلا تو آپ موت کے موں میں جا سکتے ہیں شیخ رشید صاحب یہ بتائیں اب تک آپ نے شادی نہیں کی سیاست میں تو بڑے قرم جمالی ہیں شادی نہ کرنی کی کیا وجہ ہے اور دیکھیں جی جا تک تعلق ہے جی شادی کا دیکھیں جی بے سبشتو کہ شادی وادی کو اتنی ضروری نہیں ہے لیکن عواب کے جو بسلے ہیں وہ حل کرنے چاہیے تو پھر بات بنتی ہے کیونکہ شادی کا کیا ہے شادی تو ہو جانی ہے ایک نہ ایک دن ہے شادی میں اتنا فوکس میں نہیں کرتا ہوں لیکن عواب کے جو بسلے ہیں وہ حل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم سڑکے وڑکے بدا رہے ہیں پاڑی کا بسلہ ہے بجلی کا بسلہ ہے پہلا شادی کیا آپ شادی ضروری نہیں شادی تو میں سبشتا ہی شادی کر دی چاہیے ساتھ کو تو عوام کے مسئلے حل کر دیں وہ ہم اپنا وقت نکال دیں گے انشاءاللہ اچھا زاکر نایک صاحب یہ بتائیں کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائیں گے بھائی صاحب بھائی صاحب کو مائک دیئے پلیس thank you so much بھائی صاحب کا سوال ہوئیں گے جنت میں کون جائیں گا جہنم میں کون جائیں گا تو بھائی صاحب there is two things one is جنت second is جنت if you have good dates you will going to جنت and if you have bad dates you will obviously going to جنت اندرہ اچھی کم کرتے ہیں تو have استر doubts کوئی نہیں رکھ سکتا اگر آپ بھئی کم کرتے ہیں تو جنت میں کوئی رکھ ہی نہیں سکتا اللہ کوئی جنت میں ہی دعا لے گا تو بھائی صاحب اگر آپ اچھی کم کاری کم لیں اور لوگوں کی مدد کیجئے hold down to the question thank you اب یہ بتائیں عامر لیاقت ایک پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور آپ عامر لیاقت ہیں تو آپ کس طرح سے پروگرام کو ہوسٹ کریں گے پاکستان پاکستان سے باہر بھارت متحدہ رب امریکہ امارات شمالی کوریا چائنہ جپان نوروے عراق بغداد تمام ملقایم ریاستیں ان سب کو اور جہاں جہاں تک خاص کر میری آواز کو سمایت کے جارہے ہیں ان سب کو آمیر لیاقت حسین کا تڑکتا بڑکتا ساڑے چوہتالیس لاکھ فٹ لمبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مطرم آج ہم نازیہ سے سیکھیں گے کس طرح بناتے ہیں چٹ پڑڑے چماتے بھونے ہوئے گونسے اور مکھن فرائے لاتے ہیں لاتا ایرو سوفٹ کے چپلی کباب یہاں لیتے ہیں وقفہ وقفہ بادوارہ آزر ہوتے ہیں کہہ جائے گا مت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلمان خان صاحب یہ بتائیں پاکستان آنے کا ارادہ ہے آپ کا ارے کیسی بات کر رہے تم اتنے بڑے بولی ووڈ سٹار کو تم پاکستان جیسا ملک میں بلاتے ہو ہماری اوقات بڑی چھوٹی ہے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے ہم دل سے عزت کرتے ہیں پاکستان کی اگر ہمیں کام ملتا ہے پاکستان میں تو ہم ضرور آتے ہیں اور اپنی چھوٹی بچی کو بھی لے کر آئیں گے ہم پاکستان جس کے لیے ہم نے فلم بنائی تھی اچھا امریش پوری صاحب ہمیں اپنے ایک مشہور ڈائیلاگ سنائیں ارے ماتھر جب بھی ہم کوئی گوری تٹلی دیکھتا ہوں نا میرے من میں سیکڑوں کالے کتے بھوکنے لگتے ہیں اور جب میں پاکستان کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کے حالات دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے کس طرح عوام سے ٹیکس وصول کر کے لوگوں کو چھونا لگایا جا رہا ہے ارے کیا ہو گیا ہے ان کو سمحالو کوئی یہ تو ملک تباہ ہو جائے گا ایسے اچھا سنیل سیٹی کا کوئی ڈائیلاگ اگر آپ ہمیں سنائیں سنیل سیٹی اے اچھلے میں تو بہت پیار کرتا ہوں اچھلے میں اچھلے کے لئے کپڑے لینے جاتا ہوں بارکٹ تو مارکٹ سے میرے کو بھگا دیتے ہیں بلتے ہیں بعد میں آؤ میں کہتا ہوں اے 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 موسیٰ پانگا نہیں لینے کھا میں اچھلے کے لئے کپڑے لینے آیا ہوں تارک جمیل صاحب جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے لئے آپ کچھ پیغام دینا چاہے تو میرا دوستو میرا بھائیو اپنا آپ کو سنبھالو اپنا آپ کو سنبھالو دیکھو تم کہا جارہے ہو حرام سے بچو اللہ نے تیرہ کرو ریٹ اس آنکھ میں لگائی ہے تیرہ کرو ریٹ اس آنکھ میں لگائی ہے ایک بل مانگا ہے حرام سے بچو حرام سے بچو حرام مت دیکھو یہ گناہ کے کام ہے اس سے تمہاری پکڑ ہو جائے گی آخر میں میں تمہیں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو سپورٹ کرو ان لوگوں کو سپورٹ کرو جو اتنی محنت کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرو ان کا چینل سبسکرائب کرو اور ان کی ویڈیوز کو شیئر کرو ہمیں بھی سپورٹ کرو تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو سکے جی ناظرین یہ تھے زہیم رضا صاحب جنہوں نے ایکزیکٹ میمری کری جن جن کا ہم نے ان سے سوال کیا کمال کی میمری کرتے ہیں کمال کا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے اور اپنے ٹیلنٹ سے یہ پاکستان کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اپنے مذبان افاق احمد خان کو اجازت ملتے رہی ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ